اس پر یہ سمینار ہی آتا لاہور میں اور کئی دن تک جائی رہا تھا مرتبہ لاہور میں ایک سمینار مقدومی ڈاکٹر سار احمد صاحب نے ملکب کرایا تھا اس سمینار میں انہوں نے اپنا دینی تصور ظاہرہ سید صاحبی کا دینی تصور ہے بعض توضیحات کے ساتھ اور بعض چیزوں میں معمولی اقتلافات کے ساتھ تو انہوں نے اس کو دینی فرائض کا جامع تصور کے اردوان سے لکھا اور پھر اس کے بعد اہل علم کے سامنے اس کو پیش کیا کہ وہ اس کی جلتی واضح تھے اس پر یہ سمینار ہی آتا اللہ علیہ وسلم کئی دن تک جائی رہا تھا اس میں مولانا بحید دین خان بھی تشریف لائے تھا اور ترینکہ ان کا یہ خاص موضوع ہے تو انہوں نے ایک کمسیل سے اپنی بات واضح کی تھی انہوں نے کہا دیکھئے آپ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اور میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر کے کہنے میں کوئی اختلاف نہیں یہ کلمہ ہے نا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو وہ کہا میں بھی کہتا ہوں اور تم بھی کہتے ہیں وہ اپنے تصور کی اور ان کے تصور کی تفریق کر رہے تھے تو اس کی غلطی واضح کرنا چاہتے تھے تو وہ کہا میں بھی کہتا ہوں اللہ اکبر تم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن یہ اللہ اکبر جو ہے یہ مدہ کے لحاظ سے میرے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے اور تمہارے ہاں ایک اور چیز بن جاتا ہے میرے ہاں اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ اللہ بڑا ہے میں بڑا نہیں ہوں اور تمہارے ہاں یہ مطلب بن جاتا ہے کہ اللہ بڑا ہوں تم بڑے نہیں ہوں حکمانوں تم بڑے نہیں ہوں فرانوں تم بڑے نہیں ہوں نمرودوں تم بڑے نہیں ہوں یہ بن جاتا ہے یعنی میرے ہاں اس میں پہلا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں تو یہ میں بڑا نہیں ہوں جو ہے یہ اصل ہے باقی بڑوں کو دیکھ لیں گے نا بعد میں تو یہ اصل مسئلہ ہے